سناتا ہے اور عموماً شاگرد نسبت اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اسے زیادہ پسند کرتے ہیں چونکہ یہ ڈانٹا یہ ڈپٹ بھی نہیں کرتا یہ مشک بھی نہیں دیتا یہ ہومورک نہیں دیتا یہ صرف قصے سناتا ہے دل لباتا ہے اور انسان کا دل بہلاتا ہے اس لیے اس کو پسند کیا جاتا ہے یہ مشکل بیچ میں پیش آئی کہ کربلا کی کلاس میں جہاں پر معلم امام حسین علیہ السلام تھے اور متعلم ہر نسل بشر بیچ میں کچھ لوگ کاروباری لوگ آگئے اور کچھ قصہ سنانے والے آگئے کچھ وقت پاس کرنے والے آگئے کچھ ٹائم پاس کرنے والے دل بہلانے والے آگئے اور شاگردوں کو بھی پسند آئے کہ یہ بہتر ہیں ان کے ذریعے سے زیادہ وقت اچھا پاس ہوتا ہے نقصان یہ ہوا کہ اصل مضمون نسل اندر نسل ختم ہو گیا نساب بیچ میں سے ہٹ گیا اور کئی نسلوں سے کربلا کا سبق فراموش ہو گیا پڑھانا ختم ہو گیا اور جب کربلا بھول چکے ہم اور کربلا کو فراموش کر چکے ہم اور حسین ابن علی کی کلاس میں بیٹھ کر حسین ابن علی کے سر مشک سے محروم رہے ہم نتیجہ اس کا ہمیں اور ہر نسل کو اور نسل اندر نسل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے آج جو کچھ امت اسلامیہ عالم اسلام اور امت اسلامیہ کا یہ عظیم حصہ جو پاکستان میں بائیس تیس کروڑ ہیں یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یا پڑوس میں بائیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں جس حالت سے گزر رہے ہیں جس عالم سے گزر رہے ہیں یہ سب کچھ بلائیں یہ مسئیبتیں یہ خفت و خاری کیوں دیکھنا پڑ رہی ہے اس لیے دیکھنا پڑ رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کلاس میں منشور کربلا اور نساب کربلا ہٹا کر اور معلم بدل کر ہم نے وقت گزارا ہے اور وقت گزارنے والوں نے ہمارا دل بہلایا ہے لیکن ہمیں نجات کا راستہ نہیں بتایا تو اب جو علمیہ گر گر میں اور گلی گلی میں اور کوچا کوچا میں تقرار ہو رہا ہے اس کو سب بھگت رہی ہیں اور اسے اپنی تقدیر سمجھ لیا ہے کہ یہ قسمت ہے ہماری یہ تقدیر ہے اور ہم مجبور ہیں اس تقدیر کے سامنے پھر یہ غلط تفسیر تقدیر کی قسمت کی بنا کر اس پر چپ سادلی ہے نہ عزیز آنمن یہ نہیں تھی اللہ نے ہماری تقدیر یہ نہیں بنائی تھی جس حالت میں آج ہم مبتلا ہیں یہ قسمت مسلمانوں کی اللہ نے نہیں رکھے تھی مسلمانوں کی تقدیر قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے کون سی تقدیر تقدیر ہے وراست زمین امامت زمین نظارت زمین شہدائے اللہ ناس تمام بشریت کے اوپر امت اسلامیہ کو رہنما سرپراست اور شہید یہ قرآن نے آپ کی تقدیر رکھی ہے خلافت الہیہ و نیابت الہی انسانی کرم انسانی شرف یہ اللہ تعالی نے تقدیر رکھی تھی لیکن آج یہود کے غلام پسترین لوگوں کے غلام آج ہر پست اور گھٹیا انسان کے پاؤں کے نیچے مسلمان جھکا ہوا ہے اور سر تسلیم خم ہے یہ تقدیر اللہ نے نہیں بنائی یہ در حقیقت ہماری ایک غلطی کی سزا ہے اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم نے حسین ابن علی کے مکتب میں صحیح انصاف سے کام نہیں لیا نصاب بھی واجب ہے اسی کی خاطر آئمہ حدا علیہ مسلمان نے معلمین بشریت نے یہ نصاب تدوین کیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے کربلا کی طرف توجہ دلائیے قعبہ کے ہوتے ہوئے کربلا کی طرف رخ موڑا ہے رسول اللہ کے مزار ہوتے ہوئے کربلا کے مزار کی طرف متوجہ کیا ہے بقی کے مزار ہوتے ہوئے نجف کا مزار ہوتے ہوئے باقی مقدس مزار نبیوں کے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم کا مزار ہوتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام نے اور عائمہ اتحار نے امت کا رخ کربلا کی طرف موڑا ہے اس لیے موڑت مکتب نبوت انسان کو نصیب ہوتا ہے مکتب امامت کربلا سے ملتا ہے توحید کا راستہ کربلا سے ملتا ہے